اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کا ایک انداز بتایا ہے کہ آپ دعوت کس طرح پیش کریں کسی کے سامنے اُدُعُوا الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي اَحْسَن پہلا اسٹیپ ہے حکمت کا دوسرا اسٹیپ ہے موعزتِ حسنہ کا اور تیسرا ہے جدالِ احسن کا اس لیے کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک آلہ درجہ کے صحیح لوگ ہوتے جینئس لوگ ہوتے اربابِ دانش ان کو بولتے ان کو حکمت سے سمجھائیے حکمت سے دعوت دیجئے کوئی بات کہیں دلیل دے دیجئے آپ یہ حکمت ہے تو اربابِ دانش جینئس لوگ ان کے لیے حکمت موعزتِ حسنہ یہ موعزتِ حسنہ عوام کے لیے نرمی سے ان سے بات کیجئے اور تیسرے ایک ہوتو احساب خصومت چھگڑا لوں لو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مگر بحث کے دوران کوئی ایسی بات نہ ہو کہ سامنے والے کو تقلیف پہنچے اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ جدال کے ساتھ احسن کی قید لگائی ہے کہ آپ بحث کریں مگر بحث کے اندر ایسی کوئی بات نہ آئے کہ سامنے والے کے دل کو تقلیف پہنچے تو یہ دعوت کا طریقہ بتایا گیا اور اس کے بعد آیت اس سورہ کریمہ کو اور اس پارے کو ایک بڑی ہی عجیب و غریب آیت پر ختم کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے اپنی فکر انہیں نہیں ہوتے اور کچھ لوگ ہوتے اپنی فکر میں لگے ہوتے دوسروں کی فکر نہیں کرتے یہ دونے افراد اور تفریق میں مبتلا ہے تو اللہ کن کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی بھی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی فکر کرتے ہیں تقوی کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہونا ضروری ہے جہاں آدمی اپنی فکر کرے دوسروں کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کریں یعنی یہ افراد اور تفریق کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے کچھ لوگ ہوتے جو دوسروں کی فکر میں لگے رہتے اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمیں کس طرح بننا چاہیے چاہتے ہیں دوسرا اچھا بن جائے کہتے ہیں نہیں خدرا فزیحت دیگرا رانسیح ایسا ہونا اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں تو کچھ لوگ دوسروں کی فکر میں لگے رہتے اپنی فکر نہیں کرتے تو اس افراد اور تفریق سے جو بچتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے یہ تجہود میں بارک خدا صلی اللہ ہمیں نئی گمل اور رجی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآفہ دعوانا رحمت اللہ رب العرب